بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ای ہوپ یو ایوٹیوب چینل ای ہوپ یو ایوٹیوب چینل ایم آلسو فائن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریک فاسٹ سپیشل اینڈ ویری ٹیسٹی فرنچ ٹوست بنانے کی بہت ہی ایزی ریسپی فرنچ ٹوست بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے یہ نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتے ہیں بلکہ ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے آج کی ریسپی میں میں آپ سے بہت ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ فرنچ ٹوست میں کون کون سے انگریڈینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں جو اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انکریز کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا بلکہ کمپلیٹ دیکھنا ہے تو چلے پھر فرنچ ٹوست بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بلیڈز ایک باول میں ٹو سپونز شوگر ایڈ کریں گے اور شوگر کی کونٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ یا جتنے فرنچ ٹوست بنانے ہو اس کی کونٹی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ملک ملک کو شوگر میں اچھی طرح سے مکس کریں گے ملک نہ صرف فرنچ ٹوست کو بہت اچھا فلیور دے گا بلکہ ان کو بہت ہی زیادہ سافٹ بھی بنا دے گا ملک میں شوگر بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے اور انڈوں کو ملک میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دونوں انڈوں کو میں نے سیپرٹلی توڑ کے ایک بار چیک کیا تھا کہ کہیں وہ خراب تو نہیں اس کے بعد ہی میں نے انڈوں کو ملک میں ایڈ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انڈا خراب ہو اور ہمارا سارا مکسٹر جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے انڈوں کو ملک میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک کھلیپ ڈش میں ایڈ کریں گے تاکہ بریٹ کے اوپر انڈا اچھی طرح سے اپلائے ہو سکے ایک پین میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور پھر بریٹ کو انڈے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو لائٹ فلیم پر کوک کریں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن چلا جائے اور آپ میری ہر روز آنے والی ریسپی کو دیکھ لیا کریں بریٹ بہت اچھی طرح سے کک ہو گئی ہیں اب باقی بریٹ کو بھی اسی طرح سے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پین میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو لو فلیم پر ہی کک کریں گے لو فلیم پر کک کرنے سے بریٹ بہت اچھی طرح سے کک ہو جائیں گے اگر ان کو فل یا میڈیم فلیم پر کک کریں گے تو بظاہر دکھنے میں تو ایسے لگے گا کہ یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے لیکن اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ ذرا بھی اچھا نہیں آئے گا اس لیے ان کو زیادہ اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے ان کو لائٹ فلیم پر ہی کک کریں گے فرنچ ٹوست بہت اچھی طرح سے کک ہو گئے ہیں اب ان کو مزید اچھا فلیور دینے کے لیے ان کے اوپر ہنی ایڈ کریں گے اس کے لیے میں نے فاریور کا ہنی یوز کیا ہے یہ پیور آرگینک ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اگر آپ بھی یہ ہنی پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی لنک کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتی ہوں آپ ایزیلی ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے بہت ہی زیادہ ذائکے دار بہت ہی زیادہ سافٹ فرنچ ٹوست تیار ہو گئے ہیں یہ فرنچ ٹوست بنانے کی بہت ایزی ریسپی ہے یہ نہ صرف کم وقت میں تیار ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سافٹ بنتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب میری ریسپی دے کر آپ نے خود فرنچ ٹوست بنائے تو آپ کے کیسے بنے اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور آپ نے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جب آپ ریسپی کو لائک کرتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جو ہم نے اس ریسپی کو بنانے کے لیے محنت کی تھی ہمیں اس کا پھل مل گیا ہے سی یو سون اینڈ ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ